السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہو سب دوست خیر و خیرت سے ہوں گے دوستو آج ہم نے ورموک صرف کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ورموک صرف کس لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے استعمال کرنے سے کیا بنیپیرس ہوتے ہیں اور کیا سائر اپیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے یوزیس کیا ہے تفصیل سے بات کرتے ہیں ورموک صرف کے بارے میں اس سے پہلے دوستو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہو تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھی موجود بیل کی آئیکن پر کلک کرو تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ پہلے ہی حاصل کر سکو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر ان تک لازمی دیکھو تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز مس نہ ہو جائے دوستو یہ ایک ورموک صرف ہے یہ بچوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پیٹ کے اندر کیڑوں کو ختم کرنے کے لئے ورموک صرف بہت ہی بہترین صرف ہے دوستو ورموک صرف کی پرائس ہے 63 روپی یعنی 63 روپے ایک صرف کی پرائس ہے یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اکثر ایسے بچے ہوتے ہیں جو بہت کمزور ہوتے ہیں کانا کانے سے ان کے جسم پر کوئی بن پیر سے نظر نہیں آتی ہے یعنی کہ جو بھی خورا کاتے ہیں تو بچے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں یا جسم میں کوئی اور بیماری پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لئے ورموک صرف بہت ہی بہترین صرف ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اس سے ایک ڈکن صبح اور اکراب کو کانا کانے کے بعد دیا جاتا ہے دوستو بڑوں کے لئے ورموک شیولٹ بھی ہوتے ہیں اگر اس کی سائیڈ اپیکٹ کے بارے میں بات کریں یعنی کہ نقصانات کے بارے میں تو ورموک صرف کی سائیڈ پیکٹ میں پیٹ میں دل ہو سکتی ہے الٹی آ سکتی ہے سر چکرہ سکتا ہے وہ بھی اوورڈوز کی وجہ سے اگر آپ اسے صحیح طریقہ استعمال کرتے ہو یا اپنے ڈاکٹر کے ادایات کے مطابق اس صرف کو یوز کرتے ہو دن ورموک صرف کی کوئی سائیڈ پیکٹ نہیں ہوتی ہے یہ تھی دوستو ورموک صرف کے بارے میں کچھ معلومات اگر ویڈیو پسند ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرو دوستو اگر میڈیسن کے مطلق مند میں کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت ہو اللہ حافظ